بولو عمید شاہ تم دیش کے ہوم منسٹر ہو بولو نریندر موڈی تم دیش کے پدان منتری ہو تم کیا مسلمانوں کے پدان منتری نہیں ہو بتاؤ نریندر موڈی بتاؤ عمید شاہ کیا تم ہوم منسٹر نہیں ہو مسلمانوں کے بتاؤ کانگریسیو کیا تم مسلمانوں کی فاضد کا جمعہ نہیں لیے سنویدان کے تحت کوئی نہیں بولے گا مگر جب الیکشن آئے گا اتر پردیش کا تو ایک مسلمان سے در دکھائے گا ایک بی جے پی کا ڈر دکھا کر مسلمانوں کو بے عقوب بنا کر اٹھ حاصل کریں گے میری عزیز دوستوں اور بزرگوں برسوں آپ نے سمجھا کہ نہیں کانگریس کا ساتھ دیں گے کانگریس ہمارے مقدر کے اچھے فیصلے کرے گی کانگریس نے کیا دیا ہم کو شہادت بابری مسجد حاشم پورا ملیانہ دیا تو کبھی ہم نے سماج وادی کا ساتھ دیا کہا کہ مولانا ملائم ہے مگر مولانا تو نہیں نکلے اپنے یادف پریوار کو آگے بڑھا کیا تو کبھی آپ نے کہا کہ چلو ان کے بیٹے کا ساتھ دیتے ہیں تو ہم کو کیا ملا مظفر نگر ملا پھر آپ نے بی ایس پی کا ساتھ دیا کونسا حصہ ملا آپ کو کونسا حصہ ملا آپ کو سب سے زیادہ جیل میں اتر پردیش میں اگر انڈر ٹرائل کوئی ہیں تو مسلمان ہیں اٹھاویس فیصد سب سے زیادہ کم گریجویٹ ہیں تو مسلمان ہیں دو فیصد سب سے زیادہ پرائمری سکول میں کم پڑھنے والے بچے ہیں تو مسلمان ہیں بتاؤ یہ کب ختم ہوگا یہی چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں تو میری زبان میں تیزابگی پیدا ہو جاتی ہے میری عزیز دوستو اور بزرگو یاد رکھو میری اس بات کو کامیابی لکھنا یا اللہ کا کام ہے یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں اللہ اگر کامیاب کرنا چاہا تو اللہ آپ کے دلوں میں محبت کو ڈالے گا مگر میری اس بات کو یاد رکھ لو اگر نائنصافی کا آپ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں کہ تم نے ساٹھ سال کانگریس کا آر ایل ڈی کا سماج وادی کا بی اس بی کا ساتھ دیا ایک مرتبہ اپنی خیادت کو بناو اپنی پاٹی کو مضبوط کرو اپنی نیتہ کو بناو جو تمہارے اشارے پر اٹھے گا جس کی دلوں میں تمہاری محبت ہوگی جس کی زبان پر سپا بی اس بی کانگریس کا ڈر نہیں ہوگا اس کی زبان پر تمہارے انصاف کے مطالبے رہیں گے وہ تب ہوگا جب آپ اپنے اوٹ سے مندلس کے امیدواروں کو کامیاب کریں گے اب تک ہم نے اپنی زبانوں کو دبا کر رکھا اب تک ہم نے اپنے دلوں میں جو ہماری قائشات تھی جو امنگیں تھی جو خوابیں تھی ان کو دبا کر رکھا میرے غیور نوجوانوں میرے عزتدار خومر ملت کے بزرگوں علماء دین سے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ان خوابوں کو پورا اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب ہم اپنی پاٹی کے سیاسی نمائندوں کو کامیاب کریں گے سوچو آپ اپنے گھر کو جاؤ رات کے دھیرے میں اگر تم اٹھتے ہو تو سوچو اس بات کو کب تک ہم سسکیاں لے کر کب تک ہم اس غیر یقینی خیفیت میں اپنی زندگی کو گزاریں گے بھارت کی جمہوریت امبیٹ کر کا بنا ہوا سمیدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم سیاست میں اپنے نیتا کو اپنی حصہ داری کی بات کریں حصہ داری کے حصہ لیں اور اپنی خیادت کو سیاسی لیڈرشپ کو بنائیں اس سے بھارت مضبوط ہوگا اس سے بھارت کا سمیدھان مضبوط ہوگا یہی چند گزارشات میں آت تک کہنے کے لئے آیا ہوں آپ سے صرف گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو اللہ تب بھی آپ کو سلامت رکھے مگر میری اس بات کو یاد رکھو میری اس بات کو یاد رکھو کہ کہیں ساٹھ سال کے بعد کوئی ایک اور دیوانہ آ کر میری زبان میں ان آنے والے بچوں سے ناقائدے جو کل بوڑے ہو جائیں گے کہ تم کو تمہارا حصہ نہیں ملا حصہ اسی وقت ملے گا جب آپ اٹھ کھڑے ہوں گے سیاسی قیادت بنائیں گے اپنے اوٹ سے اپنی پاٹی کو کامیاب کریں گے جس طرح کھاکوروں نے یوگی کو مان لیا جس طرح پچھنا ورگ نے موڑی کو پتنا لیا جس طرح دلیتوں نے آج بہن جی اور چندر شے کا راجات کو اپنا نیتا مانتے ہیں آؤ مسلمانوں تم مجھے نہیں تو خطنیتا بن جاؤ میں تمہارے ساتھ ٹھہرنے کے لئے تیار ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ